مووی کا سٹارٹ ہوتا ہے جہاں ایک پولس آفیسر اور جنگل کے رسٹرکٹڈ ایریا کے گارڈ کے بیچ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے جس میں آفیسر زخمی دکھائی دیتا ہے اسی جنگل کی دوسری طرف ایک لڑکی زخمی ہوتی ہے وائرز سے بنا ماسک پہنے ہاتھ میں ہامر اور ٹول باکس پکڑے شخص سے بھاگ رہی ہوتی ہے بھاگتے بھاگتے وہ اسیریل کلر سے ٹکراتی ہے اور رو رو کے جان بخشی کی اپیل کرتی ہے لیکن وہ فوراں اس پر وار کرتا ہے اور لڑکی چھیختی ہوئی بے ہوش ہو جاتی ہے اس چھیخت کی آواز آفیسر اور گارڈ کو جاتی ہے لیکن گارڈ یہ کہتا ہے کہ اسے کچھ نہ دیکھنے کے اور کچھ نہ سننے کے بھی بہت پیسے ملتے ہیں یہ کہہ کر وہ آفیسر کو پھر سے پیٹنے لگ جاتا ہے آفیسر اپنی گولی نکالتا ہے اور گارڈ کو شوٹ کر دیتا ہے فائر کی آواز دوسرے گارڈ کو پہنچ جاتی ہے اور وہ واکی ٹاکی پر اپنے باس کو یہ بتاتا ہے اور اس کا باس آفیسر کو مارنے کا کہہ کر اپنی سکرین پر سی سی ٹی وی سے ریکارڈ ہوتی ویڈیو دیکھنے لگ جاتا ہے سکرین پر چلنے والی ویڈیو تھوڑی دیر پہلے لڑکی کے پیچھے بھاگتے سیریل کے لڑکی ہوتی ہے جس نے اب اس لڑکی کو درخ سے وائرز کے ذریعے باندھا ہوتا ہے وہ اس کا ٹاپ کاٹتا ہے اور اپنے ٹول باکس سے باٹل نکالتا ہے اور لڑکی کے چاکو سے باڈی پارٹس کاٹ کر اس میں ڈال دیتا ہے دوسری طرف گارڈ آفیسر کو دور سے دیکھ کر گولی مار دیتا ہے اور اس کو قریب سے دیکھنے جانے چاہتا ہے لیکن اس کا باس اس کو واپس جانے کا کہتا ہے کیونکہ اس کا خیال ہوتا ہے کہ آفیسر اگر شارٹ سے پچھ گیا ہوا تو تب زخموں کی وجہ سے مر جائے گا جبکہ آفیسر ہل سے رول کرتا نیچے جاتا دکھائی دیتا ہے سین چینج ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سنڈی نامی لڑکی کو جو خالی اپارٹمنٹ میں کونے میں غمزدہ بیٹھی ہوتی ہے اس کا دروازہ بجتا ہے اور مالک مکان اندر آتا ہے اور اپارٹمنٹ کے خالی ہونے کی وجہ پوچھتا ہے جس پر وہ بتاتی ہے کہ کورا سب کچھ لے کر جا چکی ہے وہ اس کے رینٹ کے پیسے بھی لے گئی تھی لیکن اس نے کچھ پیسے چھپا کے رکھ لیے تھے اور وہ پیسے مالک مکان کو دے دیتی ہے مالک مکان سنڈی کا ڈیو رینٹ بھی مانگتا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہ ہونے پر اسے گھر سے نکلنے کا نوٹس دے کر چلا جاتا ہے سنڈی اس کے جاتے ہی بارش میں اپنے آفیس جاتی ہے جہاں سے لورا نے اس کو اپنے ہزبن کے ساتھ افیر کا الزام لگا کر نکال دیا ہے وہ وہاں جا کر اپنے دو ہفتے کی سیلری مانگتی ہے جس پر لورا اس کو اچھی خاصی باتیں سناتی ہے وہاں اس کا ہزبن آ کر سنڈی کو ڈیفینڈ کرتا ہے تو لورا سنڈی پر چوری کا الزام لگا کر اس کو جیل بھیجنے کی دھمکی دیتی ہے سنڈی وہاں سے بھاگ کر واپس اپنے اپارٹمنٹ آتی ہے اس کے دروازے پر نوک ہوتی ہے اور اس سے جب وہ دیکھتی ہے تو وہاں پر کوئی نہیں ہوتا سوائے ایک چھوٹی ڈبی کے ڈبی اٹھانے پر اس کو ایک لائر کی کال آتی ہے اور وہ اس کو جاب آفر کرتی ہے جسے سنڈی خوشی سے قبول کر لیتی ہے وہ عورت اسے ملنے والی ڈبی کو کھولنے کا کہتی ہے اور ڈبی کھولنے پر اسے گاڑی کی چابی ملتی ہے وہ عورت اس کو بتاتی ہے کہ گاڑی میں پیٹرول بھی ہے اور لوکیشن بھی جی پیس میں ڈالی ہوئی اور اس سے صرف گاڑی میں بیٹھ کر لوکیشن پر پہنچنا ہے سنڈی کو یہ تھوڑا آر لگتا ہے لیکن اس کو پیسو کی بہت ضرورت ہوتی ہے اس لئے وہ کوئی اوبجیکشن نہیں کرتی وہ اپارٹمنٹ سے باہر نکلتی ہے تو مالک مکان گھر خالی کرنے کا نوٹس لے کر آ رہا ہوتا ہے ادھر جب سنڈی گاڑی کر موٹ سے بٹن دباتی ہے تو ایک ایسیو وی آن ہوتا ہے جس پر مالک مکان بہت حیران ہوتا ہے اس کو وہاں چھوڑ کر سنڈی لوکیشن کی طرف بڑھ جاتی ہے پہلے تو وہ خوشی خوشی نکلتی ہے لیکن جیسے جیسے وہ ڈرائیو کرتی دور نکلتی جاتی ہے ویسے ویسے روڈز ڈیزرٹڈ ہوتے جاتے ہیں اور پیٹرول بھی ختم ہونے کا قریب ہوتا ہے تو وہ ڈرنے لگ جاتی ہے جی پی ایس کو سگنل ملنے بند ہوتے ہیں تو وہ گاڑی رکھ کر ایک لکڑیاں کاٹتے ہوئے شخص سے راستہ پوچھنے کے لیے اترتی ہے وہ شخص اس سے کافی سوالات کرتا ہے اور ایسے دیکھتا ہے جس سے وہ انکامفٹیبل ہو کر واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ جاتی ہے اور لوکیشن کی طرف بڑھ جاتی ہے جب وہ لوکیشن پر پہنچتی ہے تو وہاں تباہ حال ابانڈنڈ گھر دیکھتی ہے گھر میں اس کو کوئی نہیں ملتا اور گاڑی میں بھی پیٹرول ختم ہو چکا ہوتا ہے سنڈھی مایوس ہو کر سٹیرنگ ویل پر سر رکھ کر بیٹھی ہوتی ہے کہ وہ لوئر آ جاتی ہے اور اسے اپنے ساتھ ایک گھنٹے کی دوری پر موجود ایک شاندار گھر کی طرف لے جاتی ہے وہاں سے اسے گھر کا ٹور کرواتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ گھر ایک امیر بڑے بندے کا ہے جو زیادہ تر ڈینمارک میں رہتا ہے وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ گھر میں کمیونکیشن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور یہ بھی کہ گھر میں کیامراز بھی لگے ہیں لیکن وہ اونر کے آنے پر ہی آن ہوتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہوتا کیامراز کو باس پیٹھا مانیٹر کر رہا ہوتا ہے جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ سنڈھی کو جال میں پھسایا جا رہا ہے یہ کنفرم تب ہوتا ہے جب سنڈھی دروازے پر لائر کو سی آف کرنے جاتی ہے تو سنڈھی کے پیچھے سے ماسک سیریر کلر گزرتا دیکھتا ہے ہر حال سنڈھی لگشریز پا کر بہت خوش ہوتی ہے اور پہلے تو پیٹ بھر کے کھانا کھاتی ہے اور پھر کلوزٹ میں موجود سارے برانڈڈ کپڑے پہن کر دیکھتی ہے جب وہ کپڑے پہن کر دیکھ رہی ہوتی ہے تو باس کیامراز سے سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے آفیس میں کچھ فوٹوز دکھائی جاتے ہیں جس میں باڈی پارٹس ہوتے ہیں اور وہ لڑکیوں کے ناموں سے لیبل ہوتی ہیں وہ نیو بوٹل لیتا ہے اور اس پر سنڈھی کا نام لکھتا ہے ادھر سنڈھی بات لینے لگتی ہے اور کاؤنٹر پر وائن رکھ کر ٹاولز لینے جاتی ہے تو سیریل کلر وائن اٹھا کر سٹیر کیس پر رکھ دیتا ہے اور قریب ایک روم میں سنڈھی کو مارنے کے لیے ویٹ کر رہا ہوتا ہے سنڈھی جب باتھروم میں وائن نہیں پاتی تو باہر آتی ہے اور سیریل کلر اس کو مارنے لگتا ہے لیکن باس اس کو ایسا کرنے سے منع کرتا ہے اور جیل میں واپس پھیجنے کی دھمکی دیتا ہے اس وجہ سے سیریل کلر اسے میں گھر سے نکل جاتا ہے اگلی صبح سنڈھی کو گھر کے دروازے پر ایک مرا ہوا جانور ملتا ہے اور وہ اسے پھینکنے کے لیے اٹھا رہی ہوتی ہے کہ سیریل کلر دور کھڑا اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے سیریل کلر اپنی جھومپڑی کی طرف بڑھتا دکھایا جاتا ہے اس کی جھومپڑی میں انسانی باڈی پارٹس دکھائی جاتے ہیں جیسے کہ ہاتھ اور آئی بالز سین چینج رات کے ٹائم پہ آ جاتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سنڈھی وارڈ کا پی کر سو رہی ہے کہ سیریل کلر اس کو چھیڑتا ہے جس سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے وہ چیک کرنے کے لیے وہاں کوئی ہے یا نہیں سٹیرز سے نیچے اترتی ہے اور ایک ڈال کو گرا دیکھتی ہے تو اسے واپس اٹھا کر رکھ دیتی ہے سنڈھی جب دروازوں کے لاکس چیک کر کے مڑتی ہے تو پھر سے اسی ڈال کو گرا پاتی ہے وہ اس کو کھڑے ہو کر دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ہم پھر سے سیریل کلر کو اس کے پیچھے سے گزرتا دیکھ سکتے ہیں وہ اپنے آپ کو زیادہ ڈرنک سمجھ کر اس سب کو وہم کہہ کر واپس سونے چلی جاتی ہے صبح ہوتی ہے اور سنڈھی اٹھ کر باہر چلی جاتی ہے جبکہ وہ ڈال اس کے بیٹ پر پڑی نظر آتی ہے سنڈھی گھر کے باک یارڈ میں ہارٹ ٹپ میں بیٹھی ہوتی ہے اور سیریل کلر اسے دیکھ رہا ہوتا ہے اسی ٹائم سنڈھی کو ایسے لگتا ہے جیسے جنگل میں کوئی ہے اور جب وہ جنگل کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے تو پیچھے سے زخمی پولس آفیسر آ جاتا ہے وہ سنڈھی سے پوچھتا ہے کہ گھر میں کون کون ہے جس پر سنڈھی اپنے اکیلے ہونے کا بتاتی ہے وہ پھر پوچھتا ہے کہ اس کے آس پاس کمیونکیشن اور ٹرانسپورٹیشن کا کوئی ذریعہ ہے جس پر جواب نیگٹیو آتا ہے آفیسر وہاں بے ہوش ہو جاتا ہے اور سنڈھی اس کو اندر لے جا کر اس کیا دیکھ پال کرتی ہے جب وہ اٹھتا ہے تو وہ سنڈھی کو بتاتا ہے کہ وہ ایک سائیکو کریمنل کو ڈھونڈ رہا ہے کیمراز میں آفیسر کو اپنے گھر کے اندر دیکھنے پر باس اپنے گارڈز کو اس پر حملہ کرنے کا کہتا ہے اور لڑکی کو کوئی نقصان نہ پہنچانے کی تلقین کرتا ہے آفیسر سنڈھی کو سب کچھ بتا کر اپنی گن اور ویسٹ مانگتا ہے لیکن اس کی ویسٹ سنڈھی ڈرائر میں ڈال چکی ہوتی ہے اتنے میں ایک گرینیٹ پھینکا جاتا ہے آفیسر وہ گرینیٹ پھٹنے کے ڈر سے سنڈھی کو باہر لے کر جاتا ہے اور سنڈھی سے گھر اور اس کے باہر لگے کیمراز کے بارے میں پوچھ رہا ہوتا ہے کہ گارڈز فائرنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں ادھر سیریل کلر بھی باہر آ جاتا ہے اور وہ گارڈز کو بھی مارتا ہوا سنڈھی کو مارنے کیلئے گھر جاتا ہے جہاں سنڈھی اس کو دیکھ کر جنگل کی طرف بھاگ جاتی ہے اور وہ اس کا پیچھا کرتا ہے ایک جگہ پہنچ کر سنڈھی سیریل کلر کی طرف گرینیٹ پھینکتی ہے جس سے خود بھی ایفیکٹ ہوتی ہے اس لیے بھاگتے ہوئے ایک شاک سے ٹکرا کر بہوش ہو جاتی ہے ادھر آفیسر مسلسل گارڈز کو مارتا آگے بڑھ رہا ہوتا ہے جس کو دیکھ کر باس اپنی جان بچانے کیلئے گارڈی میں سوار ہو کر اپنے آفیسر نکل جاتا ہے جبکہ سیریل کلر سنڈھی کو اٹھا کر لے جاتا ہے اور شاک پر مو کے بل لٹا کر لکڑی توڑ کر لاتا ہے اور اسے پیچھے سے ماننے لگتا ہے کہ آفیس سیریل کلر پر فائر کرتا ہے فائر کی آواز پر سنڈھی اٹھ جاتی ہے اور آفیسر کے کہنے پر بھاگنے لگتی ہے اور سیریل کلر اس کا پیچھا کرتا ہے سنڈھی بھاگتے ہوئے ایک گاڑی سے ٹکراتی ہے اور ڈرائیور کو ہیلپ کے لیے کہتی ہے تو وہ اس کو اپنے ساتھ پٹھا کر وہاں سے لے جاتا ہے اور اینڈ پہ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ گاڑی میں بیٹھا شخص وہی سائیکو کریمنل ہوتا ہے جسے پولیس آفیسر ڈھونڈ رہا تھا اگر اینڈنگ کی ایکسپرینیشن کی جائے تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ سائیکو کریمنل نے وہ سیریل کلر کو جیل سے چھڑوا کر خود وہاں رکھا ہوا تھا جس میں دونوں لوگ کے شوک پورے ہو رہے تھے سیریل کلر کو شکار مر رہا تھا اور اس سائیکو کو مرڈرز دیکھنے کو ملتے تھے جنہیں وہ انجوائے کرتا تھا اور باڈی پارٹس بھی کولیکٹ کرتا تھا سپلائے کرنے کے لئے